ایشیا کب دوزر تیس کا آگاز تیس اگس سے سرلنکہ اور پاکستان میں ہو رہا ہے یہ ٹورنمنٹ تیس اگس سے شروع ہو کر سترہ سپتمبر تک کھیلا جائے گا اس ٹورنمنٹ میں کل ملا کر چھے ٹیموں کے درمیان تیرہ ونڈے میچز کھیلے جائیں گے اس ٹورنمنٹ کے وینیوز کی اگر ہم بات کریں تو اس ٹورنمنٹ کے چار میچز پاکستان میں کھیلے جائیں گے جس میں کذافی سٹیڈیم لاہور میں تین میچز جبکہ ملتان میں صرف ایک میچ کھیلا جائے گا جبکہ سرلنکہ میں اس ٹورنمنٹ کے نو میچز کھیلے جائیں گے جس میں کلمبو کرک سٹیڈیم میں چھے میچز جبکہ کینڈی کرک سٹیڈیم میں تین میچز کھیلے جائیں گے ایشیا گرب دوزر تیس کے لیے ٹیموں کو دو گروپس میں ڈوائٹ کیا گیا ہے گروپ اے میں شامل ہیں انڈیا پاکستان اور نیپال کی ٹیمز جبکہ گروپ بی میں شامل ہیں سرلنکہ، آوانستان اور بنگلہ دیش کی ٹیمز آئے اب جانتے ہیں ٹورنمنٹ کے مکمل شیڈیم کے بارے میں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کلک کرنا آپ بلکل مطلب لیے گا شیڈیم میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ٹورنمنٹ کی تمام میچز ڈے اور نائٹ ہوں گے جو کہ پاکستانی ٹائم کی مطابق تپہر ایک جبکہ انڈین ٹائم کے مطابق تپہر ایک بچ کر تیس منٹ پر شروع ہوا کریں گے شیڈیم کے مطابق ٹورنمنٹ کا پہلا میچ وینجس تے تیس اگست کو پاکستان اور نیپال کے درمیان ملتانکرک سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اس کے بعد 30 اگست کو ٹورنمنٹ کا دوسرا میچ کھیلا جائے گا بنگلہ دیش اور سلنکہ کے درمیان یہ میچ کینڈی کے وینجو پر کھیلا جائے گا اس کے بعد فرائیڈے ایک سپتمبر کو کوئی بھی میچ نہیں کھیلا جائے گا جبکہ سیچڈے دو سپتمبر کو انڈیا اور پاکستان کا میچ کھیلا جائے گا یہ میچ کینڈی کے وینجو پر کھیلا جائے گا اس کے بعد سنڈے تین سپتمبر کو ٹورنمنٹ کا چوتھا میچ کھیلا جائے گا بنگلہ دیش اور اغانستان کے درمیان اور یہ میچ کھلزافی سٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا اس کے بعد منڈے چار سپتمبر کو ٹورنمنٹ کا پانچوان میچ کھیلا جائے گا انڈیا اور نیپال کے درمیان یہ میچ بھی کینڈی کے وینیو پر کھیلا جائے گا اس کے بعد ٹوزڈے پانچ سپتمبر کو ٹورنمنٹ کا چھٹا میچ کھیلا جائے گا افوانستان اور سرلنکا کے درمیان یہ میچ کل زافی سٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا اس کے بعد وینڈے چھ سپتمبر کو کھیلا جائے گا سپر فور راؤنڈ کا پہلا میچ اس میں گروپ بی میں پہلی پزیشن حاصل کرنے والی ٹیم کا مقابلہ ہوگا گروپ بی میں دوسری پزیشن حاصل کرنے والی ٹیم کے ساتھ یہ میچ کا زافی سٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا اس کے بعد ساتھ اور آٹھ سپتمبر کو کوئی بھی میچ نہیں کھیلا جائے گا جبکہ اس کے بعد سیچ دے نو سپتمبر کو گروپ بی میں پہلی پزیشن حاصل کرنے والی ٹیم اور گروپ ب میں دوسری پزیشن حاصل کرنے والی ٹیم کے درمیان کلمبو میں میچ کھیلا جائے گا اس کے بعد سنڈے 10 سپتمبر کو ٹورنمنٹ کا نوہ میچ گروپ اے میں پہلی پزیشن حاصل کرنے والی ٹیم اور گروپ ب میں دوسری پزیشن حاصل کرنے والی ٹیم کے درمیان کلمبو کے وینیو پر کھیلا جائے گا اس کے بعد منڈے 11 سپتمبر کو بھی کوئی میچ نہیں کھیلا جائے گا جبکہ اس کے بعد ٹیوزڈے بارہ سپتمبر کو گروپ اے میں دوسری پزیشن حاصل کرنے والی ٹیم اور گروپ بی میں پہلی پزیشن حاصل کرنے والی ٹیم کے درمیان میچ کلمبو کے وینیو پر ہی کھیلا جائے گا اس کے بعد وینیسلے تیرہ سپتمبر کو بھی کوئی میچ نہیں کھیلا جائے گا جبکہ ترسلے چودہ سپتمبر کو گروپ اے میں پہلی پزیشن حاصل کرنے والی ٹیم اور گروپ ب میں پہلی پزیشن حاصل کرنے والی ٹیم کے درمیان میچ کھیلا جائے گا اور یہ میچ بھی کلمبو کے وینیو پر کھیلا جائے گا اس کے بعد فائیڈے پندرہ سپتمبر کو گروپ اے میں دوسری پزیشن حاصل کرنے والی ٹیم اور گروپ بی میں دوسری پزیشن حاصل کرنے والی ٹیم کے درمیان میچ کھیلا جائے گا اور یہ میچ بھی کلمبو کے وینیو پر ہی کھیلا جائے گا اس کے بعد سنڈے 17 سپتمبر کو کھیلا جائے گا ٹورنمنٹ کا فائنل میچ یہ میچ کولمبو کے وینیو پر کھیلا جائے گا